ہیلو وریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب اچھے سے مزے سے خوش ہوں گے ویلکم چو مائی چینل فوڈ ریسپیز تو آج ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے پنجیری جو کہ سردیوں کی بہت ہرچی سوگات ہے جو ہمارے ہڈیوں اور ہر چیز کے لیے بہت مفید ہے آپ کے لیے یہ بہت طاقتور چیز ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت آسان سی ریسپی ہے تو ریسپی کی طرف چلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں ایک کپ تک آئل جو گھی دیسی گھی وہ لینا ہے جسے ہم ٹو ٹیبل سپون ہر چیز کے لیے یوز کریں گے تو ہم نے ہر چیز کو الگ الگ سے فرائے کرنا ہے اکٹھے نہیں تو ابھی ہم جو ہیں اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے میں نے گھی لیا ہے ملٹڈ لے لیں یا جمع ہوا لے لیں میں پس ملٹڈ تھا اس میں ہم گوند کتیرہ ایک کپ میں گوند کتیرہ ون اڈا ہاف کپ سوری میں جو ہے وہ گوند کتیرہ یوز کر رہی ہوں تو اس کو ہم نے پارٹس میں جو ہے وہ فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ پھول جاتا ہے تو اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ فرائے کریں گے تو اس طریقے سے یہ بالکل پھول کے ایک خستہ سا اس میں آجے گا کہ جب آپ اس کو ہاتھ سے توڑیں گے تو بات آرام سے ٹوٹ جاتا ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو ہلکا سا رہنے دیں گے کچھا کچھا سا یا جو بالکل جو کرسٹل ہوتے ہیں ویسے ہی تو جب یہ ہم اس کو بنائیں گے تو یہ دانت میں چپک جائے گا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہم نے فرائے کرنا ہے ایک ڈیر منٹ تک تک یہ پوری طرح سے پھول جائے تو جیسے یہ پھولنا شروع ہوگا آپ کو اس کی پہچان ہوگی یہ لائٹ ہو جائے گا اور ہاتھ سے بات آرام سے ٹوٹ جائے گا تو اس کو جو ہے ہم نے کر لیا ہے فرائے اب ہم اس کو جو ہے وہ نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم پوشنز میں جو ہے دوسرا بھی اسی طرح فرائے کر لیں گے تو ہر چیز کو ہم نے تھوڑے تھوڑے منٹ کے لیے جسٹ خستہ پن یا کرسپی پن کرنے کے لیے جنہیں وہ فرائے کرنا ہے اب ٹوٹی بر سپون ہم نے پھر سے لی اور ہم پھر سے جو ہے اس کے گون کتیرہ کو ڈال کے تو جو ہے اسی طرح فرائے کریں گے تو یہ جب تھوڑا سا فرائے اور پھول جائے گا تو اس کو بھی ہم اسی ڈش میں نکال لیں گے تو سرجیوں کے لیے یہ بہت مفید ہے یہ ہر ایج کی بندے کے لیے ہے بچوں سے لے کے بڑوں بوروں ہر کسی کے لیے اگر آپ بزرگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بالکل فائن پیسٹ جیسے پاوڈر ہوتا ہے اور اگر آپ اپنی ایج کے یعنی 40 35 ایج کے ان کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ اس میں ہم ہر طرح کی طاقت ہے پروٹینز ہیں وائٹیمنز ہیں آئیرن ہے ہر چیز ہے تو یہ دیکھیں کیسے یہ ٹوٹ رہے اسی طرح جو ہے اب ہم اس کو بھی کر لیں گے اور ہم نے ہر جو اس میں انگریڈنس یوں دو رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پاہفل ہیں اور سردیوں کے پوائنٹ رویو سے آپ کو گرمائش بھی دیتے ہیں تو اب ہم جو ہے پھر 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی لیں گے اور یہ بنتا ہی دیسی گھی میں ہے کوئی آئل نہیں یوز کرتے اور نہ ہی جو ہم دوسرے گھی ہیں وہ یوز اب یہ پول مخانہ ہے یہ ہم نے دو کپ لیے ہیں آپ چاہیں تو تین کپ بھی لے سکتے ہیں میں پس دو کپ تھے میں نے دو کپ لے لیے اور اس کو بھی ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا دو سے تین منٹ ہم فرائے کریں گے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں آنچ جو ہے آپ نے جب یہ سب چیزیں فرائے کرنی ہے تو میڈیم لوپ لینا ہے اب ہم نے اس کو فرائے کر لیا اس کے بعد اب ہم جو ہے جو ہمارے ڈرائی فورز ہیں یعنی کہ بادام ہیں کاجو اکھروٹ پستہ سب کو ہم نے ون اڈا ہاف کپ لینا ہے پستہ ون فورز کپ لینا ہے اور چاروں مغز بھی ون اڈا ہاف کپ ان سب کو ڈال کے ہم اچھے سے فرائے کریں گے اور بالکل جلانا نہیں ہے انہیں کرسپی فرائے کرنا ہے تو اسی طرح سے ہم نے ان کو بھی فرائے کرنا ہے جیسے پھول مخانوں کو کیا تھا تو اچھے سے جو ہے ہر چیز کو فرائے کر لینا ہے تاکہ کرسپی بنا جائے اور ایک ٹیسٹ بھی آجاتا ہے تو اسے بھی ہم نے ایک آدھ منٹ کے لیے دے منٹ کے لیے جو ہے وہ فرائے کرنا ہے ان سب چیزوں کو روم ٹپریچر پہ پھر تھنڈا کر لینا ہے اور پھر ہم اس کو پیسیں گے گرینڈ کریں گے ابھی ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں گریٹڈ جو ہے وہ کوکونٹ یعنی پیسہ ہوا جو ہوتا ہے گریٹڈ وہ ہم نے دو کپ کوکونٹ یوز کرنا ہے ناریل کا پاودر یا برادہ جسے کہتے ہیں تو دو کپ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور اسے بھی اس کے ساتھ آپ چاہیں تو پہلے سے تھوڑے سے ڈرائے فروٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑے سے ثابت ڈرائے فروٹ اچھے لگتے ہیں تو میں اس میں بھی تھوڑے سے الگ سے نکال لوں گی جس فور گارنشنگ تو اسے جو ہے ہم اچھے سے جو ہے وہ کر لیں گے جب خوشبو آنے لگ جاتی ہے کسی چیز کی تو آپ کو یہ انتاظہ ہو جاتا ہے کہ یہ اچھے سے ہو گیا ہے بن گیا ہے پک گیا ہے اس کی خوشبو جب ارومہ سا اٹھے گا تو آپ نے اس کی فلیم آف کرنی ہے اور اسے بھی ایک ڈش میں الگ سے نکال لینا ہے تو یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو صبح ناشتی میں پیش کریں یعنی کہ اگر چائی پینے والا ہے زیادہ تو دودھ کے ساتھ بیسٹ ہوتا ہے اور یہ پرگننٹ آرٹوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے جنہوں نے نیولی بیبی بارن ہوتی ہے تاکہ ہڈیاں مضبوط ہوں تو یہ ہمارا فینش ہو گھ ہم نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ لیا گی اور اس میں ہماری کشمش جسے ہم ایوہ بھی بولتے ہیں یہ بھی جو ہے ون ایڈ آف کپ میں نے لیا تھا ہر چیز کو بہت اچھے سے صاف کر کے استعمال کی جی گا کوشش چیز لیا گا کہ نیٹ اور کلین چیز لیں سیکن اب ہم نے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی کیا ہے اور سوجی کو جو ہے اب میں نے دو کپ سوجی لیئے تھے جو 500 گرام ہوتی ہے تو دو کپ میں اچھے س جو ہے وہ فرائے کریں گے اس کا بھی ہم اور بہت آلہ کسی کی خوش بوار اس کو ایک آد منر کے میں آف رائے کروں گی تو رس گول لیش تا کلر لانے کے لیے دن اس سے ڈیش آوٹ کر دیں گے اور آپ اس کو صبح کی ناشتی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی کریں ایک بال بنا موسم جیسے آج کل سردیاں ہیں تو آپ بھائی بھی رکھ سکتے ہیں ایک ماہ کے لیے لیکن اگر اس کا لانگ ٹائم کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو فریج میں چھ ماہ تک کے لیے رکھ سکتے ہم نے اس سے نکال لیا ہم نے ہر چیز پہلے فرائے اس کو صرف ہم نے ملٹ کرنا ہے ہم نے اس کے کوئی چاشنی نہیں بنانی صرف گھر کو ملٹ کرنا ہے تو یہ اچھے سے ملٹ کر کے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا گرینڈنگ کا کام شروع کریں گے تو یہ بھی ہو گا اس کو روم ٹیرچر پہ سائٹ پہ رکھ دیں اب ہم نے جو گوند کتیرہ جو تھا اس کو فائن پیس نہیں بنائیں گے میں نے ہر چیز کو دردرہ سا کوٹ رہی چیز ہاتھ پہ جیسے آپ کو لگتے نیو چیز ہلکی ہلکی سی ہے تو اسی فیل ہو کٹا کٹا سا تو اسے کٹی کٹی جیسے وہ بھی سب کو اسی طرح سے دردر سا پیس لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی بڑھوں کے لئے یعنی زیادہ ایج کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ کو فائن پیس بنائیں دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا گا تھوڑ سا دردرہ سا کٹا کٹا سا ہے تو اسی کریں تو یہ سب یہ دیکھیں یہ بھی درائی فروز تھوڑے سے فیل ہو رہے ہیں کسی بڑھے سے بڑھتا نہیں اب ہم نے سارے مٹیریل کو مکس کرنا ہے سب چیزوں کو ڈال لیں جتنی بھی چیزوں کا ہم نے بنایا تھا یہ دیکھیں سارے ڈرائی نرس بغیرہ سب بھی ڈال کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اگر پروسس کریں گے انہیں اچھے سے تاکہ یہ یک جان ہو جائیں اور مزے سے جو ہے نا اور اتنی خوش پواری ہے کہ کیا بتاؤ وں اور دیسی گی کا تو اپنے کمال ہے اب ہم نے اس میں لائچی پاوڈر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون ہم نے ادرک کا پاوڈر ڈالا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو گوڑ کا شیرہ تیار کیا تھا ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ ہم half of portion میں ڈالیں گے ایک دم نہیں ڈالیں گے آدھا ڈال کے اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی تھوڑا اور ڈال کے تو اس کو بھی اس ترہ مکس کریں گے یہ کام تھوڑا جلدی سے کرنے ون تھنڈا ہو کے اس کی گھٹلیاں سی بن جاتی ہے تو آپ نے اتنا ہو ہے کہ ہاتھ میں لگ جائیں اتنا normal رہنا ہے اس کو warm رہنا ہے اب یہ باقی ڈال کے اس کو آپ اس طرح سے پہلے سپیچلے سے کریں اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ سے کریں کیونکہ جو ہاتھ میں ڈالیں اور انجوائے کریں سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں ایک نئی رسپ کے ساتھ اللہ حافظ